بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرسٹر چیپٹر نمبر فور آپ کا نمیریکلز جوڑ کوسن سب کمپلیٹ ہو گیا تھا آج ہم چیپٹر نمبر فائف سٹارٹ کر رہے ہیں سرکولر موشن آج آپ نے جسٹ بیسک ڈیفینیشنز کرنی ہے اس چیپٹر کی سب سے پہلے سرکولر موشن جو چیپٹر کا نیم ہے سرکولر موشن کسے کہتے ہیں تو سرکولر پاتھ میں جو بوڈی موو کرتی ہے اس کی موشن کو سرکولر موشن کہتے ہیں جو ارد گرد جو سرکولر پاتھ میں اسے سرکولر موشن کہتے ہیں اس کے علاوہ سن ہے سن کے ارد گرد ہماری ارد بھی جو آرکٹ میں گھوم رہی ہے وہ بھی ایک سرکولر موشن ہے جو مون کی موشن ہے انگلر موڈی اسکا ایک سپیننگ موڈی اوجب بائی갈 کوئی ایک سیکا ہے اس لئے تصویر پوری بہت طور پر ایتیان OK مطلب کہ کتنا اینگل کسی بوڈی نے بنایا کتنا ڈسٹنس کور کی ہے ڈسٹنس کور ڈسپلیسمنٹ ہے نا تو ڈسٹنس کور جب کوئی بوڈی کرے گی پہلے وہ اینیشلی او سے پی پہ تھی پھر اس نے موو کر کے یہ اس پاتھ پہ آگئی پہلے یہاں پہ تھی پھر موو کر کے یہاں پہ آگئی اس نے تھوڑا سا ڈسٹنس کور کیا ڈسپلی بید رسپیکٹ ٹو ٹائم تو جو اینگل اس نے کتنا ڈسٹنس کور کی ہے وہ ہمیں یہ اینگل بتائے گا تو جو اینگل سپ ٹینڈ ہوتا ہے بناتا ہے سینٹر آف سرکل کے ساتھ کوئی مومنگ اوبجیکٹ اسے ہم کہتے ہیں اینگلر ڈسپلیسمنٹ اینگلر ہے تو اینگلر میں ہی آپ نے بتانا ہے کہ اینگل ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس نے کتنا ڈسپلیسمنٹ کا ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے شورٹ death distance یہ تو اس کا ٹوٹلelinجح آئے گا نا کہ اس نے ایسے گھوموا یہاں پہ تھا پہلے پھر اس نے تھوڑا سا ڈسپلیسمنٹ کیا اور وہ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے شورٹ Peters یہ اس کا ڈسپلیسمنٹ کور ہے اور یہ اس کا کیا چیزہ جو اینگل ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے تو جو اینگل ہمیں ہے وہ بتائے گا کہ اس نے کتنا ڈسپلیسمنٹ کور کی ہے تو کتنا شورٹز ڈسٹرنس اس نے کورڈ کیا ہے تو ہمارے پاس اس کی ڈائریکشن اس کا ایسی یونٹ کیا ہوتا ہے ریڈیان ہوتا ہے دسپلیسمنٹ کا ایسی یونٹ ریڈیان ہے ہم نے اس کی ڈائریکشن فائنٹ کرنے کے لیے ریٹ هر یوز کرتے ہیں اپنی فنگرز کو روٹیٹ کرتے ہیں اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں وہ مووڈ کر رہا ہے انٹی کلوک وائز موب کر رہا ہے تو ہم نے انٹی کلوک وائز اپنی فنگر کو کرل کیا تو جو تھم ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ انگولر ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے تو ایریکٹ تھم کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈائریکشن آورڈ ہے اس کے بعد ریڈین کیا ہوتا ہے جس کی لیندھ ایکول ہوتی ہے ریڈیس آف سرکل کے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ریڈین سب سے امپورڈنٹ پروف ہے اس کے لیے ہم لیٹ یہ باگیا آپ کے آج سارا چوکچ بھی ہم نے پڑھنا ہے شوڑ کے لیے پروف کریں گے چھوٹے چھوٹے سے دیفینیشنز کریں گے پروف کرنا ہے اس کے لیے ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کیا ہے وہ لیندھ ہے آف ریڈیس آر کی کہ اس نے کتنا ادھر سے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہاں پہ جو چیز آئے گی یہ والی اس کا ٹوٹل ڈسٹنس آئے گا کہ اس نے کتنا کور کیا اور یہ ہمارے پاس آئے گا ڈسپلیسمنٹ آئے گا کہ اس نے کتنا ڈسپلیسمنٹ کور کیا پوائنٹ بی سے بی وان کی طرف بوڈی نے موو کیا اس نے ڈسٹنس اس کور کیا آر اس اوبجیکٹ کا ریڈیس تھا اور اس اس نے ڈسٹنس کور کیا ٹھٹا اس کا انگل ہے ہم نے پروف کرنا ہے ایس اس ایکوال ٹو ہوتا ہے آر ٹھٹا ٹھٹا جس نے میس پڑھی اسے پتا ہوگا جو انگل ہے وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے تو انگل ایکوال ہوتا ہے آرک لیندھ ڈیوائیڈڈ بائی ریڈیس آرک لیندھ اس کی ایس ہے اور ریڈیس اس کا آر ہے آرک لیندھ کو ڈیوائیڈ کریں گے ریڈیس کے اوپر تو ہمارے پاس آ جائے گا theta is equal to s over r ہم نے پروف کرنا s is equal to r theta r یہ ہم divide ہو رہا ہے اس theta کے ساتھ آ کے multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا s is equal to r theta یہ ایک پروف ہو گیا سیکنڈ پروف ہے پروف کرنا ہے کہ radian equal ہوتا ہے 71 radian equal ہوتا ہے 57.3 degree تو اس کے لئے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو total distance اس نے کور کیا سرکولر پاتھ میں اس نے موو کیا ہم نے find out کرنا ہے کہ اس نے total distance کتنا کور کیا سرکولر پاتھ میں total distance کور کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ اس کا circumference کتنا ہے total distance کتنا کور کیا ہے وہ equal ہوتا ہے circumference کے اور circumference radius کا ہوتا ہے 2 pi r یہاں پہ r لکھنا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ غلط لکھا ہویا ہے آپ نے لکھنا ہے circumference of circle total distance covered by a circle is equal to s is equal to 2 pi 2 pi r ٹھیک ہے اس کے بعد theta ہم نے بھی نکال لیا ہے theta ہوتا ہے equal s over r کہ s کی جگہ 2 pi r آ جائے گا 2 pi r over r r r سے cancel ہو کہ theta ہمارے پاس equal آ گیا 2 pi radian theta کا angle radian ہے تو اس وجہ سے ہم نے ساتھ radian لکھا ہے theta angular displacement ہے angular displacement کا unit radian ہے تو theta full distance کے لیے اس پورے کا جو theta ہے پورے سلکر کا theta equal ہوتا ہے 2 pi radian کے important mcqs ہیں کہ circle کا جو total angle ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے تو circle کا total angle 2 pi radian یا 360 degree کے equal ہوتا ہے radian میں پوچھیں تو 2 pi degree میں پوچھیں تو 360 اب ہمارے پاس یہ ہم نے پروف کر دیا کہ theta equal ہوتا ہے 2 pi radian کہ ہم نے پروف کرنا ہے کہ 1 radian equal ہوتا ہے 57.3 degree یہ پروف کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو angle ہوتا ہے circle کے لیے ابھی میں نے بتایا جب degree میں پوچھیں گے تو ہم نے بتانے کہ وہ 360 degree کے equal ہوتا ہے radian سے جانا ہے degree کی طرف ہم نے theta radian میں نکال رہی ہے angle ٹھیک ہے angle displacement radian میں آ گیا اب ہم بتا رہی ہیں degree کی طرف جا رہی ہیں تو degree کی طرف جانے کے لیے ہمیں پتہ ہے angle جو circle کا ہوتا ہے وہ 360 degree ہوتا ہے تو ہم نے لکھ لیا کہ theta circle کے لیے 360 ہوتا ہے جو کہ ہم بھی ہم نے پروف کیا کہ وہ 2 pi radian ہوتا ہے اب ہمیں 1 radian چاہیے تو ہمیں 2 pi ساتھ نہیں چاہیے 2 pi یہاں multiply اور divide ہو جائے گا ہمارے پاس 1 radian کی value آ جائے گی 360 degree divided by 2 pi یہاں پہ آپ نے 360 divided by 2 اور multiply 3.14 کرنا ہے جو ہمارے پاس value ہوتی ہے یہاں پہ point لگا کے value ہوتی ہے pi کی 3.14 2 کو پہلے 3.14 اور سے multiply کرنا ہے پھر 360 کو اس value کے ساتھ divide کریں گے تو ہمارے پاس degree میں answer آ جائے گا radian equal آ جائے گا 57.3 degree کے ٹھیک ہے یہ پروف بہت important ہے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد نیکس ٹوپک ہے what is angular velocity angular velocity کی definition کرنا ہے سیم جیسے آپ نے unit number 3 میں definition کی تھی سب سے پہلے displacement اور distance کی تھی پھر اپنے velocity کی تھی پھر acceleration کی تھی سیم وحی definition angular میں ہے angular کا time rate of change of angular displacement is called angular velocity اس کا formula ہے angular velocity کو omega سے ریپریزن کرتے ہیں linear velocity کو v سے ریپریزن کرتے تھے ور rate of change تھا linear displacement کا تو وہاں پہ ہمارے پاس equal تھا v is equal to del s over yada d over وہاں پہ آپ کے پاس equal تھا del v d over del t اور یہاں پہ ہمارے پاس کس کا equal ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس angular میں angular velocity equal ہوتی ہے ان کو ریپریزن کرتے ہیں omega سے omega equal ہے del theta over del t del theta کیا ہے ہمارے پاس rate of change of angular displacement del t kia ہے with respect to time تو ہمارے پاس rate of change of angular displacement respect to time is called angular velocity اس کا ایسا unit ہوگا angular displacement کا unit radian per second angular velocity کا unit آج گا angular velocity ایک vector quantity ہے اس کے اوپر omega کے اوپر آپ نے vector لگانا ہے تو bold میں لگنا ہے اس کی dimension پر تھی ہوتی ہے جو angular displacement ہے اس کی dimension 0 ہے کیونکہ وہ ایک scalar quantity ہے ہمارے پاس number ہے اور number کا کوئی dimension نہیں ہوتی تو dimensions ہوتی ہیں وہ صرف quantities کی ہوتی ہے جیسے delta theta اس کی کوئی آپ کے پاس delta theta کی ہمارے پاس کوئی dimension نہیں ہے صرف time کی dimension t ہے اس کی dimension پر t آجائے گا اور اس کی direction along the مطلب ہمارے پاس circular موو کر رہے تو یہاں پہ ہر point پہ اس کی جو direction ہے یہ along the motion ہے کہ کس سائیڈ سائیڈ ڈی چیپٹر نمبر 3 میں average linear velocity پر چکے ہیں کی ratio of total change in linear displacement to total time is called average velocity same ایسے اپنے angular displacement لکھنے اس کے پاس instantaneous angular velocity ہوتی ہے angular velocity at any instant کسی instant کے اوپر جب بھی angular velocity کی بات کریں گے تو instantaneous angular velocity ہو جائے گی del t approaches to zero ہوتا ہے اور del theta over del t ہمارے پاس angular displacement with respect to time آج یہ definitions آپ نے آج کے topic لئے کرنی ہے سب سے پہلے circular motion کی angular displacement کی angular displacement کا right hand rule میں کیسے direction دیتے ہیں prove کر nes is equal to r theta radian کس کے degree کے equal ہوتا ہے angular velocity کی definition اس کا mathematical expression اس کی dimension اس کی direction average angular velocity اس کا mathematical expression instantaneous angular velocity اس کا mathematical expression